مراد مدینہ کے لوگ ہیں پھر اس کے بعد تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو اس سے پہلے ہوں اور جو اس کے بعد ہوں کوئی وہ ہے جو بیچتا ہے اپنے نفس کو تلاش کرنے کے لئے اللہ کی رسا کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سحیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے اللہ کے لئے خود کو بیچنا کیا ہے اپنی جان اپنا مال اپنی صحت اپنا وقت سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا نفس اپنے نفس کو اللہ کے لئے بیچ دینا اللہ کے لئے وقف کر دینا کہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ کی رضا جس کو مل جائے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور مخلص بندوں کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں تو مفسد اور متقبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے والوں کا ذکر تھا اب اللہ تعالیٰ نیک اور مخلص بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہر وقت حق اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی رضا پانے کے لئے اپنی جان تک کی پروانے ہی کرتے اس آیت کا سبب نزول سیدنا سحیب رضی اللہ عنہو کو قرار دیا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا عائز بن عمر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سحیب رومی سیدنا بلال اور سیدنا سلمان رضی اللہ عنہو کے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہو سے فرمایا تھا اے ابو بکر شاید تُو نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا اگر تُم نے ان کو ناراض کر دیا تو تُم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تُم نے سحیب کو یا بلال کو یا سلمان کو ناراض کیا تو تم سے اللہ ناراض ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں خاص الخاص حضرت سوئیب کے بارے میں اس آیت کا اترنا اس وجہ سے ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے یعنی مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اسلام چھوڑ دوں سب سے پہلے تو انہوں نے اسلام سے ہٹنے پر ان کو مجبور کیا لیکن وہ نہیں مانے سوئیب کہنے لگے کہ میں مدینہ ضرور جاؤں گا کہا تم کیسے جا سکتے ہو سارا پیسہ تم نے یہاں بنایا اب یہ سب کچھ لے کر مدینہ چھلے جاؤ گے یہ نہیں ہوگا حضرت سوئیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے کہا ٹھیک ہے پھر تم چلے جاؤ انہوں نے اپنا گھر اور اپنا سارا مال ایند مشرکین کے حوالے کر دیا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے بلکل خالی ہو گئے کچھ بھی نہیں تھا اب ان کے پاس حضرت سوئیب رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سارا واقعہ حضرت سوئیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو بار کہا اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت فائدہ مند ہوئی ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی ایکچلی سوہیب رضی اللہ عنہ کی اب آپ دیکھیں کچھ دیا اور کچھ لیا کیا دیا اپنا گھر دیا اپنا مال دیا اور بدلے میں لیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو آپ دیکھئے کہ جب یہ مدینہ پہنچے ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ دوبارہ سے مالدار ہو گئے دوبارہ سے ان کے پاس اتنا مال و مطا آگیا الحمدللہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا عجر اپنی جگہ باقی رہا کیونکہ چوئیس کی نئے انہوں نے ان کے سامنے دو چیزیں تھی یا تو یہ اللہ کی رضا کو پا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پا لیں یا پھر اپنے گھر کی اور اپنے پیسے کی فکر کر لیں پھر آپ اس حدیث کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر آپ نے صحیب کو بلال کو اور سلمان رضی اللہ عنہم کو ناراض کیا تو آپ اللہ کو ناراض کریں گے کیوں ان کی سیکرفائزز ایسی ہیں تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اللہ کی خاطر کوئی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے قابل عزت بن جاتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں اب یہ دوسرا کردار ہے اس سے پہلا کردار زدی اناپرست اور جھگڑالو انسان کا تھا اور یہاں آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ دینے والے لوگ آجزی والے انکساری والے دو راستے بتا دی اللہ تعالی نے دونوں راستوں میں سے اب کس کو چننا ہے یہ ہم پر چھوڑا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واللہ رعوفم بالعباد اور اللہ تعالی شفقت کرنے والا ہے بندوں پر رعوف کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر شفقت کرنے والا اب آپ دیکھیں تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی شفقت کا وعدہ کیا ہے اس سے پہلے جب ایک فسادی انسان کی بات ہوئی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واللہ رعوفم بالعباد اور اللہ تعالی شفقت کرنے والا ہے بندوں پر جو اللہ کے لئے سب کو چھوڑے جو اللہ کی رضا کی کوششیں کرے تو اللہ اس کے پر شفقت فرمانے والا ہے یہاں ایک ایسے کردار کی بات ہوئی ہے جو بولتا کم ہے لیکن عمل کر کے دکھاتا ہے جو عمل زیادہ کرتا ہے واللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم عمل میں آگے ہوں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے الحمدللہ بات تو ایک صحابی کے بارے میں ہو رہی لیکن آپ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نام نہیں لیا اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو بات یوں ہو رہی ہے من یشری نفس حبت غا مرضات اللہ تفسیر میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت سحیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس آیت میں جس طرح سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ قیامت تک کے لئے قرآن ہے جو بھی اس جیسا کردار اپنائے گا اس کے لئے تعریفی آیت ہے یہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو اس جیسا کردار اپنائے اپنے آپ کو بیش دے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلمی اسلام میں اطاعت میں کافہ سارے کے سارے پورے کے پورے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اپنے پورے ٹیلنٹ کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ جان مال وقت صلاحیت طاقت لے کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ پوری طرح سے اسلام کی خدمت کر سکو اور پوری طرح سے اپنے رب کو رازی کر سکو اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مسلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو تم عمل کر لو اور دوسرے احکامات کو نظر انداز کر دو یعنی اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب پورے دل کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اسلام کو قبول کرو اس پر عمل کرو یہاں جو کافہ کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے کسی معاملے کا مکمل پہلو یعنی اسلام کو مکمل ذابطہ حیات کے طور پر لے لو محض وقتی یا سطحی یا جذباتی یا مفاداتی یا پھر ظاہری طور پر اسلام کو قبول نہیں کرنا اسلام میں پورے شعور کے ساتھ داخل ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے بعض احکام چھوڑ دو اور بعض کو مانو خواہ اقائد ہوں معاشرت ہو سیاست ہو عبادات ہوں معاملات ہوں سب میں اللہ کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ادو خلوف سلمی کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی دل دماغ اور تمام آزا کے ساتھ اور اسلام کے خلاف جو دوسرے نظریات ہیں ان کو چھوڑ دو واقعی رسومات خرافات بدات شرک ان تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دو اس سے دین میں بدات کی بھی نفی کر دی گئی خرافات کی اور رسومات کی بھی نفی کر دی گئی سبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ اور اس بارے میں ہم سورة الوقرہ میں پڑھ چکے ہیں ہمارا دیکھنا ہمارا بولنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارے معاملات ہمارے اخلاق سب کچھ اکارڈنگ ٹو قرآن ہونے چاہیے یہی اللہ کی فرماورداری ہے جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو مکمل طور پر اندر بیٹھتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں اگر ہم آدھے اندر ہوں اور آدھے باہر ہوں تو کیا ہوگا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا ہم کہیں کہ ہم آدھے اندر بیٹھیں گے آدھے باہر کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم فورا سے نکل سکیں اس طرح بیٹھنا مصیبت ہے اگزیکلی اسی طرح سے جو لوگ اسلام میں آدھے اندر ہوتے ہیں یعنی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور آدھے باہر ہوتے ہیں یعنی کچھ چیزوں کو نہیں مانتے عمل نہیں کرتے تو پھر یہ بہت نقصان دے کچھ نہ کرنا کرنے کو بھی دھو دیتا ہے تو کچھ ماننا کچھ نہ ماننا کچھ احکامات پر عمل کرنا اور کچھ احکامات پر عمل نہ کرنا یہ ادو خلوف السلمی کافہ کے خلاف ہے پورے شعور کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا ہے سارے احکامات کو ماننا ہے کیونکہ کچھ نہ کرنا کرنے کو بھی دھو دیتا ہے ایون عمل میں بھی استقامت نہ ہو تو بھی وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی عمل کو کبھی کریں اور کبھی نہ کریں تو وہ کرنے کو بھی دھو دے گا تو اللہ کا پورا رنگ چڑھانا ہے تو خود سے جب یہ سوال کریں گے نا کہ مجھے اللہ کی رضا کب مل سکتی ہے تو انشاءاللہ پھر عمل میں بہتری آئے گی کہ جب میں کام کو پورا کروں گی جب میں اسلام کو شعوری طور پر لوں گی جب میں ہر چیز سے بڑھ کر اسلام کو ویلیو کروں گی جیسے کہ صحابہ کرام تھے انہوں نے اسلام کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر لیا انہوں نے اپنی جان کی برواہ تک نہیں کی اسی لئے تو ان کو جو ٹائٹل ملا ہے رضی اللہ عنہم اور اگر صحابیات ہیں تو رضی اللہ عنہم تو یہ کوئی معمولی ٹائٹل تو نہیں ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اس لئے کہ انہوں نے اسلام کو من وعن قبول کیا as it is قبول کیا اس کو لیا اس پر عمل کیا ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو زکاة دے دو رمضان کے روزے رکھ لو بس یہ تھوڑا تھوڑا کام کر لو دین کا اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنت مل جائے بس بہت ہے اور کچھ کاموں کے لئے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا اتنا بھی زیادہ دین کو اپنے پر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ دیوانے ہی ہو جاؤ آپ نہیں سوچیں گے تو کوئی اور آپ کو سوچوائے گا کہ ایسا بھی دین پر عمل کرنے کا کس نے کہہ دیا اتنا دین کا کام کرنے کا کس نے کہہ دیا ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کرے اور ہم ہماری کوششیں کیا ہیں ان نعمتوں کے سامنے اس زندگی جیسی نعمت کا بھی کیا شکران آدھا کیا ہم نے کتنا کام کر لیتے ہیں نمازوں کے ٹائم کو ہی کیلکولیٹ کر لیں تو بہ مشکلے گھنٹہ بنے گا چوبیس گھنٹے میں سے ساری نمازوں کو بھی کیلکولیٹ کر لیں ایک گھنٹہ عبادات کو دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے باقی تو سارے تیز گھنٹے دنیا کی ایکٹیوٹیز میں لگ رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں کبھی کھا رہے ہیں کبھی باتیں کر رہے ہیں کبھی کیا تو کبھی کیا تو اس راہ میں اگر کچھ گھنٹے دے بھی دیے تو احسان کس کی ساتھ پہ کر رہے ہیں اللہ کی ساتھ پہ کیونکہ سمٹائمز ہم اپنے ساتھ بہت سمپتیز بھی کرتے ہیں بہت ہم دردیاں بھی کرتے ہیں دیکھو تو کتنا کام کرتی ہوں میں دین کا ہفتے میں دو دن کی کلاس ہے میری پھر مجھے یاد بھی کرنا پڑتا ہے پھر مجھے تجوید بھی سیکھنی ہے پھر میری آسائنمنٹس بھی ہیں میری یہ ایکٹیوٹی ہے میری وہ ایکٹیوٹی ہے تو میں گھر کے کام بھی کروں شادی شدہ ہوں تو بچوں کو بھی دیکھوں کتنا کروں ایسا بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے تو جب یہ سوچ آئے تو یہ سوچیں کہ سب کچھ اسی کا دیا ہے وہ چاہے تو ہم سے لے بھی سکتا ہے جتنی اور مصرفیات اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مصرفیات اتنی نعمتیں یاد رکھے گا اولاد ہے تو مصرفیت ہے شہر ہے تو مصرفیت ہے گھر ہے تو مصرفیت ہے ماں باپ ہیں تو مصرفیت ہے یہ سب نکال دیں زندگی سے کچھ نہیں بچے گا پھر جتنی نعمتیں ہیں نا اسی اعتبار سے آپ مصرف ہیں جتنی آپ کی زندگی میں آسائش ہیں نا اسی حساب سے آپ مصرف ہیں اس سیچویشن میں پھر ہم یہ کہیں کہ ہم تو بہت دین کا کام کرتے نہیں بات اصل یہ ہے کہ حق ادائی نہیں ہوگا اس کام کا تو حق اتنا ہے کہ ادائی نہیں ہو سکتا کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ لذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے او دخلو فی السلمی کا آف پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں اس حصے سے دوسری قوم کی مشابیت کی بھی نفی کی جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسری قوم سے مشابیت کرے تو وہ انہی میں سے ہے اس سے بوداود نے روایت کیا ہے یعنی آپ یہود کو کاپی نہیں کر سکتے آپ نصارہ کو کاپی نہیں کر سکتے آپ ان کے اعمال جیسے مشابیت اختیار نہیں کر سکتے ورنہ پھر انہی میں شامل ہو جائیں گے ہمارا جو سٹیٹس ہے ایز مسلم ہمیں اس کو منٹین کرنا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان قدموں کی شیطان کے شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو شیطان کے پیچھے مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب کوئی اس کو دشمن سمجھے تو نا قرآن میں بارہا کہا گیا کھلا دشمن ہے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی جائے تو ہم اس سے الیٹ رہیں گے اپنے آپ کو بچائیں گے اس سے حفاظتی اقدامات کریں گے کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے اور جب شیطان کی بات آتی ہے تو اس کی پیروی کرتے ہیں کھلا دشمن ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت میں جہاں یہ بتایا گیا کہ مکمل اسلام پر عمل کرنا واجب ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان کی پیروی کرنا حرام ہے کیونکہ دشمن کی پیروی کون کرتا ہے؟ وجہ بھی بتائی گئی نا کہ اس پیروی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہارے فائدے کی کبھی نہیں سوچتا یہاں جو بات ہوئی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ مُبِينَ کیونکہ اس کا راستہ جو ہے نا شیطان کا راستہ ویسے تو لذتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ گناہوں کی دلدل ہے اس سے خود کو بچانا ہے اگر ہم اللہ کے راستے پر ہیں ہم اپنا جو کچھ بھی اس راستے میں لگا رہے ہیں اگر ہم اس راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دیں تو یہ سب سے بڑھ کر سعادت ہے اس کے برعکس اگر کوئی شیطان کی راستے پر چل رہا ہے اور اپنی صلاحیتیں اپنا سب کچھ اس راستے میں لگا رہا ہے تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے دشمن کے راستے پر تو بے وقوف ہی چلتے ہیں پھر فرمایا وَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر لڑکھڑا گئے تم فِسَلْ گئے تم مِمْ بَعْدِ مَا اس کے بعد جو جَاَتْكُمْ آگئی تمہارے پاس البَيِّنَا تُو رَوشَن نِشَانِيَمْ زَلَلْتُمْ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیدھے نہ چل سکنا قدموں کا بیلنس خراب ہو جانا فِسَلْ جانا پھر اگر تم فِسَلْ گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکی فَعْلَمُوا تُجَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عزیزٌ حَكِيمٌ زَبَرْدَسْتَ ہے حِکْمَتْ وَالَا ہے پیچھے بات ہوئی اُدْخُلُو فِسِّلْمِ قَافَةٌ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اگر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہوئے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِمْ بَعْدِ مَا یا اسلام کے واضح احکامات کو سننے کے بعد عمل نہ کیا اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلاتے رہے فَعْلَمُوا تُجَانْ لُو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے اور تمہیں زلیل و خوار بھی کر سکتا ہے بیسکلی اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی جاری ہے اور ایک فہم کے مطابق اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مخالفت میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں انہیں قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کا انتظار کرنا چاہیے وہ دن ایسا ہوگا کہ ظالموں کے دل دہل رہے ہوں گے یعنی خوف زدہ ہوں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کا مزا چکھائے گا یہاں جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے ان دو صفات کی وجہ سے یہ فہم نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہے پکڑنے پر قادر ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان ابھی بڑے مزے سے گھوم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے حکمت والا بھی ہے وقت آنے پر پکڑے گا اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لئے way of life بنا دیا ذابطہ حیات ہے ہمارے لئے اسلام جیسے اگر کوئی شخصی کہتا ہے کہ میں اسلام لائیا تو اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے اسلام کو قبول کر رہا ہے اسلام کے بارے میں جانتا ہے علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ سوان تعالیٰ اس کو جنت اطا کرے گا اگر کوئی صرف اور صرف نام کا مسلمان ہے تو یہ جنت میں جانے کے لئے کافی نہیں ہے علم اور عمل اقرار اور قبولیت سب ضروری ہے ورنہ علم تو ابلیس کو بھی تھا مانا وہ نہیں تو پھر جہنم رسید ہوا مردود ٹھہر آیا گیا تو علم کافی نہیں ہے عمل ضروری ہے علم پلس عمل تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بہتر ہوگی موسیقا